ہلو اینڈ ویلکم میں ہوں شغفتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مائی کچن مائی ڈیش اور فائنلی وہ مہینہ آ گیا ہے جس مہینے کا ہمیں پورے سال انتظار رہتا ہے تو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور سب ہی روزداروں کو میری طرف سے رمضان مبارک اور میں لے کر آ گئی ہوں پہلی سہری کی پہلی ریسیپی اور یہ ریسیپی بہت ہی آثنٹک ریسیپی ہے میں بمبے میں رہتی ہوں اور بمبے میں یہ ریسیپی سہری میں بڑے شوق سے پاو کے ساتھ میں کھائی جاتی ہے کچھ لوگ اسے پراتھوں کے ساتھ میں کھاتے ہیں تو چلیں شروع کر لیتے ہیں جلدی سے ریسیپی میں نے لے لیا ہے چکن کا کیمہ آدھا کلو اور میں اسے بنانے جا رہی ہوں بمبے سٹائل میں تو میں نے لے لیا ہے ہرہ دھنیاں کری پتے اور ہری مرچی اس کی میں پیسٹ بنا لوں گی تو یہ دس بارہ ہری مرچے ہیں ایک بنچ دھنیا کا ہے اور دس بارہ پتے جو ہیں کری پتے کے ہیں اور اسے میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی پیسٹ بنا لوں گی تو چلتے ہیں اس کی پیسٹ بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بن کے آ چکا ہے ہمیں رمضان کا بہت انتظار رہتا ہے یہ تین پیاز تھے چھوٹے چھوٹے انہیں باری کٹ لیا یہ ایک ٹیبل سپون لہسو ندرک کا پیسٹ میں نے لے لیا ہے ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ہے یہ اور چلیں گے اب انہیں بنانا سٹارٹ کریں گے تو میں نے پین کو رکھ دیا گیس پہ اور اس میں میں نے ایک بڑا چمچ بھر کے تیل ڈال دیا ہے تیل ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ بینہ تیل کے وہ مسالہ بھونے گا نہیں اور اس کے اندر میں ڈالوں گی تین چھوٹی الائچیاں چھوٹی الائچی کو دبا کر اس کا مو کھول دیں گے ایک انچ کا ٹکڑا دالچینی کا اور تین چار لونگ ڈال دی اور انہیں ہلکا خوشبو آنے تک فرائے کریں گے اور اس میں آدھا چمچ میں نے زیرہ ڈال دیا ہے سفید زیرہ کھڑا زیرہ ڈال دیا ہے انہیں ہلکا فرائے کریں گے دس سے پندرہ سیکنڈ تک اور پھر اس کے اندر ہم یہ باریک کٹی ہوئی پیاز ڈال دیں گے میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لیے اور اسے باریک کٹ لیا بلکل باریک کٹا ہے میں نے اسے کٹنے میں پروسیسر کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو باریک اپنے چاکو سے کٹ سکتے ہیں کرشر سے کٹ سکتے ہیں تو بس جیسے بھی کٹ سکتے ہیں اتنا باریک کٹنا ہے اور وہ کٹ لیجیے آپ رمضانوں کا بہت زر بے سبری سے انتظار رہتا ہے جب تک وہ پیاز فرائے ہو رہی ہے تب تک ایک دوسرے پین میں میں نے ادھر ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا زیادہ کسوری میتھی کو ڈال کر اسے سیک لوں گی میں ایک منٹ تک سیکوں گی میں بس اس سے زیادہ نہیں گیس آن ہے بلکل میڈیم آنچ پہ میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ تیز آنچ پہ کسوری میتھی جل جاتی ہے بہت جلدی جل جاتی ہے لیکن جب اسے سلو آنچ کے اوپر اس طریقے سے بھونتے ہیں تو بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اور اس کی خوشبو انہینس ہو جاتی ہے تو وہ میں نے سائٹ میں رکھ دیا اب یہ پیاز کو دیکھ لیں اس پیاز کو کرنے میں پانچ منٹ لگے ہیں مجھے پانچ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا لہسون ادرک کا پیسٹ اب لہسون ادرک کے پیسٹ کو بھی میں اس پیاز کے ساتھ ہی بھون لوں گی تو بہت زبردستی خوشبو آ جائے گی اور بس اب اس کے اندر میں نے کھیمے کو کٹے ہوئے کھیمے کو ڈال دیا ہے کٹے ہوئے کھیموں کو جب اس میں چکن کے کھیمے کو خاص طور سے جب اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اسے جلدی جلدی چلانا چاہیے اور اسے اس طریقے سے اس چیپلا کی مدد سے پریس کرتے ہوئے چلاتے جائیں تاکہ اس کے لمس نہ پڑے اور اس کے جو چکن کا کھیمہ کوٹا ہے تو وہ کھیمے کے چھوٹے چھوٹے سارے دانے آلگ آلگ ہو جائیں اس طریقے سے گانٹھے نہ پڑے اس کی تو اسے جلدی جلدی چلائیں گے دو سے تین منٹ تک اسے اس طریقے سے چلا چلا کر بھونیں گے اس کے بعد باقی کے مسالے ایک کریں گے تو اسے بھونٹے جائیں اور اس کا کلر بھی وائٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ چگن کا کیمہ ہے اور یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے میں تو تیس لا جواب اور رمضانوں کا اور روزے رکھنے کا جو جوش ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے اس کیمے کو دیکھ کے سہری میں اور یہ دیکھیں تین منٹ ہو چکے اور یہ کیمہ جو ہے پیاس اور لہسونت رکھ کے پیسٹ کے ساتھ بھون چکا ہے اس کے اندر اور مسالے ڈالیں گے ایک چمچ میں نے ہلدی ڈال دی ڈیڑھ چمچ میں نمک ڈال دیا میں نے اب اس نمک اور ہلدی کے ساتھ بھی اسے بھون لیا میں نے کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچ ڈال دیا ہے کالی مرچ پاوڈر ڈالا ہے اور یہ جو ہرے مسالے کا پیسٹ بنایا تھا اسے بھی اس کے اندر ایت کر دیا ہرے مسالے میں پکا ہوا یہ کیمہ بہت زبدہ سٹیس دیتا ہے اور پیٹ میں بلکل ہلکا ہوتا ہے گرب مسالہ ڈال دیا میں نے آدھا چاہ کا چمچ دھنیا پاوڈر دو چاہ کا چمچ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب اسے اچھی طریقے سے بھونتے جائیں گے سارے مسالوں کے ساتھ میں ہرہ مٹر میں نے فروزن لیا ہے اسے بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کی کوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے آدھی کٹوری ڈالی ہے اب اسے اچھی طریقے سے بھونتے جائیں گے اور ساتھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ جو ہم نے کسوری میتھی کو سیکھ کر سائیڈ میں رکھا تھا اسے ایسے ہاتھوں سے میش کرتے ہوئے اس کے اندر ڈالیں گے تو ہاتھوں سے جب اسے کرش کریں گے تو وہ ایک دم باریک ہو جائے گے اور اس کا خوشبو انہینس ہو چکی ہے اسے بھوننے کی وجہ سے تو یہ جب کسوری میتھی اس کے اندر جاتی ہے تو کیمے کا ٹیسٹ ایک دم جان لے گا اور اس کیمے اور پاو کو کھا کہ آپ روزے رکھنے کا جو جوش آ جاتا ہے وہ جوش دیکھنے کے قابل ہوتا ہے گھر کے سارے لوگ بچے بوڑے جوان سب ہی بڑے جوش میں روزے رکھتے ہیں اور روزوں کا جوش بڑھ جانے سے عبادت میں بھی وہ اضافہ ہوتا ہے کہ کیا کہنے بس عبادت ہی کرو اور روزے ہی رکھو ایسا لگتا ہے کہ پورے سال روزے رہتے تو کتنا اچھا ہوتا اب اسے بھونتے جائیں گے بھونتے جائیں گے چار پانچ منٹ تک اسے سارے مسالوں کے ساتھ میں بھوننا ہے جب اچھی طریقے سے یہ سب خوچ بھون جائے گا تب آپ دیکھیں گے کہ جو آئل میں نے اس کے اندر ڈالا ہے وہ آئل پورا اس کے اندر کیمے کے اندر observe ہو جائے گا وہ separate نہیں دکھائے دے گا ایک بار وہ separate دکھائے دینا شروع ہوگا لیکن اس کے بعد بھی بھونتے جائیں گے دیکھیں separate دکھائے دینا شروع ہوا تھا ہم اسے بھونتے جا رہے ہیں بھونتے جا رہے ہیں تو واپس آئل جو ہے کیمے کے اندر observe ہو گئے اس کا مطلب یہ کہ بھونائی بہت اچھی ہو گئی ہے اب اس کی consistency ٹھیک کریں گے تو consistency ٹھیک کرنے کے لئے میں ڈالوں گی اس میں ایک پیالا پانی ایک پیالا پانی میں نے ڈال دیا اگر آپ کو تھوڑا اور زیادہ ڈالنا ہو تھوڑی liquid consistency چاہیے تو تھوڑا اور ڈال سکتے ہیں میں نے ایک پیالا پانی ڈالا ہے اسے اچھی طریقے سے mix کیا ہے اور اب میں اسے بالکل low آنچ کر کے دو سے تین منٹ تک ڈھک کر slow پہ پکا لوں گی اور یہ کیمہ پک کے تیار ہو جانے والا ہے دو سے تین منٹ میں اور یہ دیکھئے اس نے oil جو کیمے کے اندر observe ہو گیا تھا اب وہ واپس باہر چھوٹ گیا ہے اور کیمہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے بہت authentic خوشبو سے پورا kitchen بھر گیا ہے اب اس کے اندر کچھ ہری مرچے بیچ سے slit کر کے ڈال دیں گے تو ان ہری مرچوں کا جو aroma آ جاتا ہے وہ بھی بہت شاندار ہوتا ہے اس سے بھی اس کا taste بہت enhance ہوتا ہے روزے رکھنے کے لئے خدا کرے کہ روزداروں کو کھانے کی کوئی کمی نہ ہو اور اچھے سے اچھا تیسٹی کھانا بنے اور خاص طور سے گھر میں جو لوگ کھانا بناتے ہیں وہ لوگ ایسا کھانا بنائے کہ روزداروں کی جوش بڑھ جائیں یہ تیار ہو گیا اور میں نے اسے رشاؤٹ کر دیا ہے اسے سرف کروں گی میں نیبو کے ساتھ میں کھاتے ٹائم پہ نیبو کو اس میں نیچوڑنا ہے اور پاو کے ساتھ میں کھانا ہے اگر آپ چاہیں پاو نہیں تو پراتھا کھا سکتے ہیں اور ویڈیو میرا پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر کہیں مت جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں رمضانوں میں ضرور یاد رکھئے گا take a very good care of yourself and your family با بائی اللہ حافظ